بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن کوئی نہ ملے کسی قسم کی اپوزیشن کہیں سے نہ ملے نہ عدالت سے ملے نہ ہی صحافت سے ملے اور نہ ہی پارلیمان میں ان کو اپوزیشن ملے لیکن عمران خان صاحب آج ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں اور وہ بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ قاضی صاحب کے لیے بھی ہوگا وہ مسلم نواز کے لیے بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہوگا کیونکہ ایک طرف جال بھنا جا رہا ہے جال بچھایا ج جا رہا ہے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریکین صاحب کو پھنسانے کے لیے اور دوسری جانب اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے جیسٹس منصور علی شاہ صاحب کو منیب اختر صاحب کو ان کو بھی اور پھر ایک اور پھندہ ڈالا گیا ہے ایک دھانہ ڈالا گیا ہے جیسٹس یایہ افریری صاحب کو بھی اس ساری صورتحال سے میں آپ کو اگاہ کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں ہیں وہ بھی لے لیں توشہ خانہ کیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا اور اس پہ فر جرم آئیت کرنا تھی اور بہت جلد کرنا تھی کیونکہ عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں بس پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو جائے اور عمران خان صاحب کو کئی مقدمات میں بلا سوچے سمجھے سزائیں سنا دی جائیں لیکن سپیشل جیچ سینٹرل شاہ کخ ارجمن جو ہیں اڈیالا جیل موجود تھے اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب بھی اس کیس میں ان کو پیش کیا گیا تھا اور فرد جرم آئیت کرنے کے لیے تاریخ مقرر تھی لیکن عمران خان صاحب میں کل یہ کہا کہ جناب میں نے ابھی تک مشاورت نہیں کی اپنے فیصل وکیلوں سے اور میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ کون سا وکیل اس کیس میں آرگو کرے گا لہذا اس کے لیے وقت دیا جائے اور یہ وقت دیا گیا اور پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس مقدمے کی سماعت یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے دن دیئے گئے ہیں اور پورے تین دن دے دیئے ورنہ بلاموں ہوتا یہ ہے کہ ایک دن کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے دن یہ اس طریقے سے ہیرنگ ہو رہی ہے لیکن یہ فرد جرم بھی آئید نہیں ہو سکی اور پانچ اکتوبر تک ملتوی بھی کر دیا گیا اس کے بعد القادر ٹرسٹ کے سری اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کل درخواست عمران خان صاحب کی درخواست کی سماعت ہوئی عمران خان بشرا بی بی نے بریت کی درخواست ڈالی ہوئی ہے اور اس پہ سماعت ہونا تھی لیکن اس سماعت کو بھی دس اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا عمران خان اور بشرا بی بی کے حلاف القادر ٹرسٹ کا کیس چل رہا ہے اور اس کے لیے دس اکتوبر تک توسیح بھی کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو اقساب عدالت کو روک دیا ہے کہ وہ دس اکتوبر تک اب اس فیصلہ اس کا فیصلہ نہیں سنائیں گے آپ ٹرائل جاری رکھیں سماعت کرتے رہیں لیکن فیصلہ نہیں سنائیں گے اس طریقے سے دس اکتوبر تک یہ معاملہ چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ جی جو بڑی خبر ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں لیکن اس وقت ایک اور کام بھی چل رہا ہے قاضی فائل عیسیٰ جو ہیں وہ ہر روز ہر روز رنگی ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں اور ایسے پکڑے جاتے ہیں بلکہ ان کے جو طرف دار ہیں ان کے دوست ہیں وہی بتا دیتے ہیں کہ ہماری بات قاضی صاحب سے ہو چکی ہے قاضی صاحب کے ساتھ نیچ فکس ہو چکا ہے اور اس لیے کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ترے سے ٹھیکہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے اب یہ دھکی چھوپی نہیں ہے اور کل بلاول بھٹو جو ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس وقت مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کے درمیان اس وقت مقابلہ چل رہا ہے کہ کون زیادہ بوٹ پولش کا ماہر ہے اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ درمیان میں سے نکل گئے ہیں اور چیری براسم کا مقابلہ جو ہے وہ ایک بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کے درمیان ہو رہا ہے اور ان کے درمیان یہ چل رہا ہے اس لیے جو بلاول ہیں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں انٹریوز بھی دے رہے ہیں بار کونسل میں بھی جا رہے ہیں بار ایسیسیشن بھی جا رہے ہیں اور ایک محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہوا یہ ہے جی کہ بلاول صاحب کے موں سے کل ایک سچی بات نکل آئی اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی جو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کرتے ہیں لیکن اب ایک اور کردار سامنے آیا ہے عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ لندن معاہدہ قاضی فائزی صاحب اور نواز شیف صاحب کے درمیان اور آسم جو صاحب کے درمیان ہیں وہ عمران خان صاحب یہ کہتے آ رہے ہیں لیکن ایک اور کردار بھی آ چکا ہے جو قاضی صاحب کے ساتھ اس نے میچ فکس کیا ہوا ہے اور وہ ہیں جناب بلاول صاحب کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا جی پچیس اکتوبر تک اگر ہم نے یہ ترمیم کرا لی تو کروالی پچیس اکتوبر کے بعد ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اتنی آسانی سے ترمیم ہو نہیں سکے گی یہ ایسی بات ہے کہ اس کا مطلب پورا واضح ہے کہ اگر قاضی فائزی صاحب کے ساتھ ہماری معاملات چھٹ ہیں قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہم بہت کچھ کروا سکتے ہیں اور قاضی صاحب اگر چلے جائے تو پھر ہمارے فیور کے فیصلے من پسند فیصلے ہم نہیں کروا سکیں گے کیونکہ پچیس اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے قاضی فائزی صاحب کی اب بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم اترے سٹھے والا قانون جو ہے وہ قاضی صاحب بھی ختم کر سکتے ہیں اس لیے پچیس تک ہمارے پاس وقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سو فیصد یقین ہے بلاول صاحب کو کہ ایک قاضی فائزی صاحب ان کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں اور قاضی صاحب جو بلاول صاحب کے خلاف یا حکومت کے علاوہ کچھ کہیں بھی نہیں جائیں گے اور کوئی فیصلہ نہیں سادر کریں گے اس لیے قاضی صاحب سے بنا کر بھی رکھنی ہے اور ترے سٹھے اے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی پل پور لینا ہے اور قاضی صاحب کے ہوتے ہوتے ہم نے چھبیسویں آئینی ترمیم بھی کرنی ہے یہ جو ہے ایک الارمنگ سیچویشن ہے جس کے بعد اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو اس وقت کمرہ عدالت نمبر ایک میں ہیرنگ ہو رہی ہے وہ ہیرنگ برائے نام ہے اور وہ ایک کاغذی کاروائی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس لیے یہ ساری صورتحال کیونکہ بریسٹر زفر ہیں وہ اپنی بریسٹر زفر نے کل بہت سارے اہم نقاط اٹھائے لیکن کسی بھی نقطے پہ قاضی صاحب نے ان کو ان کی بات سننا تو درکرار ریلیس دینا تو درکرار انہوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی نہیں کیا اور وہ ایک ایسا ایسے طریقے سے سماعت کر رہے ہیں مقدمہ چلا رہے ہیں یہ جیسے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کل بریسٹر علی زفر نے جب یہ کہا کہ ان کی ملاقات ہونی ہیں وہ ملاقات جب تک نہیں کر پاتے امدان خان سے اپنے موقع سے تو وہ کچھ بتا نہیں سکیں گے کہ ان کا پوائنٹ آبیو کیا اس لیے امدان خان صاحب اس کیس میں پیٹیشنر ہیں اور جو چل رہا ہے اس لیے یہ 63ے والا جس میں پاکستان تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں امدان خان پیٹیشنر ہیں تو میری ملاقات کو آئی جائے پہلے یہ درخواست ریجیکسی گئی پھر آلاؤ کر دیا گیا تو بریسٹر علی زفر نے جب یہ کہا قاضی فائز صاحب کو کہ امدان خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا امدان خان صاحب یہ کہیں گے کہ وہ آئین کے ساتھ نہیں ہیں اور آئین کے ساتھ نہیں کھڑے اور آئین کو نہیں مانتے کیونکہ پارلیمان کو تو اختیار حاصل ہے اور دوسرا یہ کہ 63ے کا جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا جہان کے وہ دلائل اکٹھے کر رہے ہیں کہ مختلف ملکوں کی عدالتوں کے مجھے بتائیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے اور وہاں اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہمارے یہاں بھی صحیح ہوگا بہرحال کل بیریسٹر علی زفر صاحب کو ملاقات کا اجازت ملی بیریسٹر علی زفر گئے جیل میں امدان خان صاحب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات تقریباً آت گھنٹے تک جاری رہی اور ملاقات یہ کانفرنس روم میں کروائی گئی اور بیریسٹر علی زفر نے تیس منٹ تک یہ ملاقات اس میں 63 اے نظرسانی کیس جو ہے وہی زیر بحث تھا ہماری اطلاع کے مطابق بیریسٹر علی زفر صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ جناب میری اسیسمنٹ کے مطابق قاضی صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں ہم جو بھی آرگومنٹ کریں گے جتنی بھی دلیلیں لے آئیں جتنی بھی عدالتی نظیریں پیش کر دیں تو قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ سنانا ہے عمران خان صاحب نے پوچھا بریسٹر صاحب سے کہ وہ کیا فیصلہ ہے جی تو انہوں نے کہا جی فیصلہ یہی ہے کہ یہ علاو کر رہے ہیں نظرسانی میں جو آئی ہے پیٹیشن اس کو علاو کریں گے اور معاملات وہ سارے کے سارے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور قاضی صاحب یہ فیصلہ کر بیٹھیں گے لہٰذا قاضی صاحب سے کسی خیر کی طبق کو نہ کی جائے تو انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے بتائیں کہ میں کیا موقف اختیار کروں تو اس پہ واسط طور پر یہ بتا دیا گیا کہ جناب آپ کا موقف ایک ہی ہے عمران خان صاحب نے بریسٹر علیہ جفرستہ کہا کہ آپ قاضی فائل عیسیٰ کی عدالت کا بائیکارٹ کر دیں بتا کر بائیکارٹ کریں انہیں کہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ آپ ہمارے خلاف نظرسانی کے معاملے میں فیصلہ کر چکے ہیں آپ نے یہ حکومت کو سو فیصد سپورٹ کرنی ہے اور آپ اس کے علاوہ اور کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے پاس سو فیصد یقین ہے ہمیں کہ آپ یہ فیصلہ ادھر کریں گے اور ہمیں گھر بھیجنے کے لیے آپ تیار بیٹھیں لہٰذا علی زفر صاحب کے ہیں انہیں عمران خان صاحب نے کہا جناب آئے بائیکارٹ کریں اور اس مقدمے کی سماعت میں حصہ نہ لیں اور قاضی صاحب کو بتا کر بائیکارٹ کریں خموشی سے نہیں لہٰذا آج مریسٹر علی زفر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ ہدایات پہ آج مکمل طور پہ اس مقدمے سے الگ ہونے کا اعلان کریں گے اور وہ ادم اعتماد بھی کریں گے اور وہ تحریری طور پہ درخواستیں بھی سمیٹ کریں گے یہ ہمیں بینچ پر اعتراض ہے دوسرا یہ مقدمہ جو سنا جا رہا ہے یہ غیر آئینی طور پہ ججز کمیٹی کے وہ ٹوٹ چکی ہے اور غیرانی طور پہ توڑی گئی ہے لہٰذا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جیگہ آپ یہ کہہ دیں لہٰذا آج بریسٹر علی زفر صاحب جو ہیں قاضی فائز صاحب کو بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں کیونکہ یہ تو بات توہ ہے کہ جی فیصلہ ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں کوئی کوئی ایسی کام نہیں ہے تو بہرہ دیکھتے ہیں کہ آج کس طریقے سے بریسٹر علی زفر جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آفیو پیش کرتے ہیں اور قاضی فائز صاحب کیسے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آتے ہیں جو مین ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ ہے کہ آئینی طرح میم ایک طرف آئینی طرح میم ہیں اور آئینی طرح میم کو منظور کروانے کا ٹاسک بھی جناب پیپنس فارٹی کو دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہا گیا ہے بلاول صاحب کو جناب آپ وزیراعظم ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ دو کام کر دیں کون سے دو کام ہیں جی پہلا یہ کہ آپ سکسٹی تھری اے پہ فیصلہ لے لیں قاضی صاحب سے اپنے حق میں اور دوسرا پھر یہ ہوگا کہ آپ آپ کو ہم لے لیں آپ کو ہم دے دیں گے وزارت عظمہ ان ہاؤس کینج کی صورت میں شباہ شریف صاحب کو فارق کر دیں گے اور آپ کو لے آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے آئینی ترمیم ہر صورت میں منظور کروانی ہے آئینی ترمیم میں آپ یہ دو کام کر دیں اور سکسٹی تھری اے کا فیصلہ لے لیں قاضی صاحب سے اور مقلاق کو قابل کریں اور دوسرا یہ کے لیے آپ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو یہ دو اگر کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو بہرحال یہ اب دوسری جانے بھی ایک اور جو خطرہ ہوا ہوا ہے جی کہ ایک طرح تو بلاول صاحب ہے وہ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے پرعظم ہے کہ میں سکسٹی تھری اے کا فیصلہ بھی لے لوں گا قاضی صاحب سے اور دوسرا فیصلہ لینے کے بعد اگلا کام بھی میرے ذمہ ہے آئینی ترمیم بھی میں منظور کروا لوں گا اور بندے بھی میں پورے کر لوں گا تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کو قاضی صاحب وہ پیپس پارٹی کلیم کر رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم جو کا چاہیں گے مولانا اس طرح سے کام کریں گے نون لیگ نے کل دوڑیں لگائی ہیں اور ان کو ہلکا سا کھٹکا لگ جیا ہے اور اس لیے عرفان صدیقی صاحب بھی ملاقات کرنے والے محسن نفی صاحب بھی ملاقات کی اور عساق دار صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اوپر تلے ملاقاتوں پر ملاقاتیں چل رہی ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ پیپس پارٹی کے ساتھ بھی مصویدات پر بات کر رہے ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ بھی آگے بٹھنے کی پوزیشن میں ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آگے پڑھنے کی پوزیشن میں ہیں نون لیگ کے ساتھ ان کے روابط طرح آج کل کم ہے اور اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ درون خانہ کیا چل رہا ہے لیکن بہارال جی آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آج کس طریقے سے بیشت علی زفر جو ہیں عمران خان راہو کا مقدمہ پیش کرتے ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ سرپرائز ہوگا اور قاضی صاحب کو سوچنے پر مجبور کیا جائے گا کہ جناب آپ کہاں کھڑے ہیں اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی